اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو امپریس مارکیٹ کراچی کے بارے میں ہے جس کی بننے کی وجہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو چوراسی تک اس تحریک سے ہے جو انگریز سے آزادی کے خلاف چلائی گئی تھی مارکیٹ سے پہلے یہ وہی جگہ ہے جہاں رامدین پانڈے اور اس کے ساتھیوں کی گردنوں کو کاٹ کر گندے نالے میں فینکا گیا تھا اس وقت کے لوگ شہیدوں کی یاد میں اس نالے میں پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے تھے چنانچ انگریزوں نے ڈر سے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے امپریس مارکیٹ بنانے کا سوچا اور یوں اس وقت کے گورنر جیمس فرگوسن نے اٹھارہ سو چوراسی میں امپریس مارکیٹ کی زنگے بنیاد ڈالی اور پانچ سالوں میں یعنی اٹھارہ سو انانوے میں یہ مکمل طور پر بن گیا جس کا خرچہ ایک لاکھ چالیس ہزار تھا مارکیٹ میں ایک سو چالیس فیٹ کا لمبا ٹاور بھی بنایا گیا جس میں ایک بڑا گھڑیال نصب کیا گیا یہ گھڑیال ہر گھنٹے میں بجتا اور پورے لائکے کو ٹائم بتاتا تھا اسی ہی دور میں بگیاں چلا کرتی تھی اسی اسنا میں ملکہ وکٹوریا کی سلور جوبلی کے موقع پر اس کا نام امپریس مارکیٹ رکھا گیا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انگریزوں نے امپریس مارکیٹ کے پیسے دینا بند کر دیئے تو حکومت پاکستان نے دوہزار اٹھارہ میں مارکیٹ سے تجاوزات ہٹائیں اور مارکیٹ کی رپیئر کرائیں امپریس مارکیٹ جیسی کئی جگہیں ہیں میری حکومت سے گزارش ہے کہ ایسی قیمتی جگہوں پر چوکی دار رکھے جائیں اور ان جگہوں کی مرمت کرائی جائے کیونکہ تاریخی جگہوں کے بننے کا سبب ایسے شہیدوں کا ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی اور ہمیں الگ ملک بھی ملا تو سامائین میں نے یہ ویڈیو انتہائی مختصر بنائی ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اور جگہوں کے بارے میں بھی بتا سکیں اور ہمیں پتا چلے کہ ہماری ویڈیو کیسی ہے اس لئے پلیز کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کی بڑی نوازش ہوگی مہربانی تینکیو سو مارک تینکیو سو مارک